السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پیارے نام اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے نسألوکا یا من هو اللہ اللذی لا الہ الا هو الالہ الرحمن الرحیم الملیک القدوس السلام المؤمن الموہمین العزیز الجبار المتکبیر الخالق البارئ المصویر الغفار بچو آج جو ہم اللہ تعالی کا نام کریں گے وہ ہے الوہاب یعنی بہت زیادہ عطا کرنے والا اور ایسا بینیاز کہ اس کے دینے میں کوئی کمی ہی نہیں آتی ویسے بچو اگر ہم اپنی زندگی کو ذرا غور سے دیکھیں تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب اللہ نے تو دیا ہے بھاگ کے جائیں اپنے کمرے میں جا کر اپنے ٹوئیز کو دیکھیں کتنے زیادہ ہیں اچھا الماری کھولیں کپڑے دیکھیں اچھا چلیں فریج کھول کے دیکھیں اللہ اکبر الوہاب نے کتنا کچھ ہمیں دیا ہوا ہے اور ہمارے ان خزانوں میں کمی ہی نہیں آتی پھر ہمیں نئے ٹوئیز مل جاتے ہیں فریج میں سے ہم کھانا نکال کے کھا لیتے ہیں لیکن اور کھانا آ جاتا ہے اسی طرح ہمیں کپڑے اور بہت سی اور چیزیں بھی ہر وقت ملتی رہتی ہیں بچوں جیسے ہم بھی کسی کو گفت دیتے ہیں نا اس کو ہم کہتے ہیں ہبا کرنا آپ کسی کو اس لیے چیز دیں کہ آپ کا دل چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جو الوہاب ہے وہ بغیر کسی ریٹرن کے ہمیں چیز دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نحل کی آیت نمبر ففٹی تھری میں فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ اور جو نعمتیں تم کو ملی ہوئی ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے آگے چلاتے ہو یعنی ہم اللہ تعالی کی نعمتوں سے جب فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو شکر ادا ہی نہیں کرتے اور جب کسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں تو کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالی الوحاب صرف ہمیں چیزیں ہی نہیں دیتا بلکہ غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے جب ہم سیڈ ہوتے ہیں نا اور ہم اس سے دعا مانگتے ہیں تو وہ ہمیں خوش کر دیتا ہے اسی طرح جب کسی بات پر ہمارا دل ٹوچاتا ہے تو کون اس کو جوڑتا ہے جی الوحاب الوحاب ہماری دعائیں بھی سنتا ہے بیمار کو بھی ٹھیک کرتا ہے بیمار کو شفا بھی وہی دیتا ہے جس کو بھوک لگے اس کو کھانا بھی الوحاب کھلاتا ہے اور سب سے بڑی نعمت جو ہمیں الوحاب دیتا ہے وہ ہے گائیڈنس اسی لئے تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کرتے ہیں تو پھر ہم یہ دعا بھی مانگیں جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایٹ میں آتی ہے اس دعا کا مطلب ہے اے ہمارے رب جب آپ نے ہمیں ہدایت بخش دی تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر دینا اور ہمیں اپنے پاس سے نعمت عطا فرمانا بے شک تو ہی الوحاب ہے تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے تو بچوں ہمارے پاس تو چھوٹا سا فورمولا ہے ہمیں جو بھی چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں الوحاب کہہ کر دعا کریں تو اس کے پاس سب کچھ ہے اور وہ سب کچھ دے سکتا ہے اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ الوحاب ہے اس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے تو کیا ہمیں آنگے لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ ہمارے ٹوائز ہیں پیسے ہیں کپڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے رات اور دن مسلسل خرچ کرنے کے بعد بھی اس کی بخشش میں کچھ کمی نہیں آتی تم نے دیکھا نہیں کہ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ مسلسل خرچ کر رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوتی بچوں اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت اس ایٹریبیوٹ کو بہت اچھی طرح محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ارد گرد دیکھیں اور ساتھ سورہ الرحمن کی آیت نمبر ٹین سے لے کر تھرٹین تک سنیے وَالْأَرْضَ وَضْعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَتُ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالْغَيْحَانِ فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اور اسی نے اپنی کرییشن کے لیے زمین کو بچھایا اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول تو پھر تم اللہ تعالی کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے لیکن انسان کیا کرتا ہے جو اللہ دے رہا ہے اس کو تو دیکھتا نہیں اور جو اس نے کسی حکمت کی وجہ سے روک دیا اس پر دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے الوحاب نے اور بھی بہت سی نعمتیں ہمیں دی ہیں جیسے رات اور دن آپ سوچیں نہ تھوڑی دیر کے لیے اگر صرف دن ہوتا اور آپ کو ہر وقت بس جاگ کر کام کرنا ہوتا تو آپ کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا اور اگر صرف رات ہوتی تو شروع میں سب کہتے بہت مزا آ رہے اب سکول نہیں جانا پڑے گا اب کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا ہم مزے سے سوئے رہیں گے لیکن اگر صرف رات ہی ہے آپ کتنی دیر سوئیں گے اس کے بعد آپ بہت رونا شروع ہو جائیں گے سو اللہ سبحانہ وتعالی جو کہ الوحاب ہے اس نے ایک بیلنس کے ساتھ دن کو بھی رکھا رات کو بھی رکھا بچوں کچھ دعائیں تو ہماری ایسی ہیں نا جو ہم مانگتے ہیں ہمیں ٹوائز چاہیے ہمیں امی ابو سے پرمیشن چاہیے ہم نے یہ کرنا ہے ہمیں وہ کھانا ہے لیکن کتنی ہی چیزیں ہیں ہم نہیں مانگتے اور الوحاب ہمیں دے رہا ہے آپ مجھے بتائیں کیا جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ نے اللہ تعالی سے مانگا تھا کہ مجھے آئیس چاہیے مجھے دل چاہیے مجھے برین چاہیے میری زبان بھی ہو میرا ناک بھی ہو میرا سٹمک بھی ہو نہیں ہم نے کہا مانگا تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں وہ سب نیمتیں دی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ نحل کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں شاد فرماتے ہیں وَاللَّهُ اَخْرَجَكُمْ مِن بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اللہ نے تم کو تمہاری ماں سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور اس نے تم کو کان آنکھیں دل دیئے تاکہ تم شکر ادا کرو لیکن بچوں ایک اور بات بھی سمجھنی ہے الوحاب نے ہم سب کو ایک جیسی چیزیں نہیں دی ہیں کسی کو کچھ دیا اور کسی کو کچھ دیا تو ہمیں یہ ضرور سوچنا ہے جب الوحاب سب کچھ دے سکتا ہے اور نہیں دے رہا تو اس کی کوئی وجہ ہے ہمیں صرف اس پر راضی ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ جو کہ الوحاب ہے وہ تو اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو مانتا ہی نہیں ہے اسی طرح بچوں ہم جو بہت سی دعائیں پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم الوحاب سے مانگ رہے ہوتے ہیں جو پیرنٹس ہیں وہ اپنی اولاد مانگتے ہیں اور صرف اولاد نہیں مانگتے نیک اولاد مانگتے ہیں اسی طرح ہم وزڈم مانگتے ہیں الوحاب سے ہم الوحاب سے آخرت بھی مانگتے ہیں سلمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو کہ الوحاب ہے دعا کی کہ مجھے ایسی کینگڈم دینا اللہ تعالیٰ جو کسی کو نہ آپ نے دی ہو اور الوحاب نے سبحان اللہ کیسی کینگڈم دی تھی وہ اینیمل سے بات کر سکتے تھے ان کی زبان سمجھ سکتے تھے اور جن جو تھے وہ ان کے کنٹرول میں تھے تو ہمیں ہی سوچنا چاہیے میں جو بھی مانگ رہا ہوں نا جو ہے بہت مشکل چیز ہے بہت زیادہ ہے جو کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے مل ہی نہیں سکتی لیکن اللہ تعالیٰ جو کہ الوحاب ہیں ہر چیز دینے کی طاقت رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے بہت زیادہ لوگوں کو دیا کرتے تھے بہت سی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لئے کچھ میں نہیں رکھتے تھے لیکن لوگوں کو دے دیتے تھے لوگ ان کو تنگ بھی کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دین اور ایمان کے لئے دعا کرتے تھے اور ان کی ہیلپ بھی کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی سے کچھ لیا ہوتا تو جب اس کو واپس لوٹ آتے تھے تو اتنی ہی چیز نہیں لوٹ آتے تھے زیادہ کر کے لوٹ آتے تھے اور دینے کے بعد بدلہ کس سے اللہ تعالیٰ سے جیسے کچھ بچے جب کچھ شیئر کرتے ہیں تو وہ یہ سوچ کے شیئر کرتے ہیں کہ جب مجھے چاہیے ہوگا تو یہ بھی مجھ سے شیئر کریں گے یہ بھی مجھے اتنا ہی اچھا گفت دیں گے لیکن ہمیں اصل امید تو الوہاب سے ہونی چاہیے اسی لئے بچوں یہ بات پر یاد رکھنے کے ضرورت ہے کہ اگر ہم کسی کو چیز دے دیں اور پھر اس سے واپس مانگیں تو آپ کو پتہ ہے اس کو کیا کہا گیا ہے کہ جیسے کتہ کیا کرتا ہے اور پھر وہ اپنی ہی کیا کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ جو کہ الوہاب ہے ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے اور دے کر ہم سے واپس نہیں مانتا تو پھر ہم بھی اس کے ایسے بندے بنیں کہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں لوگوں کا خیال رکھنے والے ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ربنا هو الالہ لہو من الاسماء مصطفاه الواحد الحی کذا الملیک والملك المالک لا شريک اللہ حیرت اللہ حبت اللہ وتعالی موسیقی